اشتماعی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی اس کے بارے میں اسی وجہ سے فقہ کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ہے یہ برے صغیر میں ایک چیز رائج ہو گئی ہے تو اب جو چیز رائج ہو جائے اس کو ایک دم سے چھوڑنے میں فتنہ ہوتا ہے تو اس لئے اس کو آرام آرام سے تمیز سے آہستہ آہستہ چھوڑنا چاہیے جیسے میں نے اپنی مسجد میں پہلے اجتماعی دعا ہلکی پھلکی کرائی کچھ مہینے پہلے میں نے آہستہ شروع کی تو لوگ دیکھتے تھے یہ زور سے دعا کیوں نہیں مانگتے تو ہم نے کہا پہلے سائلنٹ پہ آنے دو لوگوں کو اجتماعی کراتا تھا لیکن آہستہ پھر جب لوگ اس کے آدھی ہو گئے اور اس کے بعد پھر میں نے اجتماعی بھی چھوڑ دی اخپل طریقے سے مانگ رہا ہوں یعنی ہاتھ اٹھاتا ہوں مگر نیت اجتماعی کی نہیں ہوتی اپنی پبلک اپنی مانگ رہی ہوتے ہیں اپنی مانگ رہے ہوتے ہیں جب یہاں اس کے لوگ آدھی ہو گئے پھر اچھا پہلے تو یہ بتاتا تھا ہاتھ اٹھاتے ہوئے نا اللہمانت السلام یوں پڑتا تھا نیت ہوتی تھی اپنی پھر جب لوگ اس کے آدھی ہو گئے تو پھر ہاتھ اٹھاتے ہوئے پبلک کو پتہ ہی نہیں چلتا اب ہاتھ گراتے ہوئے پتہ نہیں چلتا شروع میں لوگ کنفیوز ہیں یار امام صاحب دعا ختم کر کے تھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کوئی نہ مسکول آتی ہے نہ کوئی آواز آتی ہے تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کچھ مڑمڑ کے دیکھ رہے ہوتے تھے ہاتھ گرائے ہیں کہ نہیں گرائے ہیں تو میں اس سے کہتا تمہیں اس سے کیا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں کہ نہیں مانگ رہا تمہیں اس سے کیا ہے مسئلہ ہے میری مرضی تو پہلے اس پہ اعتراضات ہوئے ہوتے 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 یہ امام کو باہر نکالو کس نے کہا یہ پتہ نہیں کونسا آگیا یہ وہابی ہے کس نے کہا کیا ہے پھر جب اس کے آدھی ہو گئے نا ابھی یہاں تک آ کے بھریک لگ گئی ہے میری اس کے بعد اگلے سیپ یہ ہے کہ یہ دعا مانگنا ہے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے تو اس کو اتنا ضروری کیوں سمجھ رہے ہو بھائی جو امام ہاتھ اٹھا کے نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا اس کو امامت سے نکال دیتے ہیں تو اب کچھ دنوں میں اس پہ بھی آہستہ آہستہ پبلک کو سیٹ کرنا ہے کہ اگر امام سلام پھیر کے تسبیح پڑھ کے گھر چلا جائے دل میں دعا مانگ لے یا گھر جا کے مانگ لے تو اللہ کی رسول کی طرف سے امام اس بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ گن پوائنٹ پہ اس سے دعایں منگوائی جائیں لیکن ابھی لوگوں کا حازمہ اتنا ہوا نہیں ہے یہ کر لیا تو نہیں آپ لوگ ہی میرے خلاف ہو جائیں گے تو آہستہ آہستہ جہاں یہاں تک آگئے تو اگلا سٹیپ انشاءاللہ دس بیس سالوں میں وہ بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے نا تو ایک دم فتنہ نہیں کھڑا کر دینے چاہیے تمیز سے ہر کام جب تمیز سے ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں نا کوئی ہونچی آواز میں بات کرو تمیز سے بات کرو کہتے ہیں نا تو یہ کام بھی انشاءاللہ ہم تھوڑی تھوڑی تمیز سے یہاں تک پہنچ گئے یہ بھی بڑی بات ہے یہاں تک ہماری مساجد میں اس اسٹیج تک مہنچنا بھی آسان کام نہیں ہے اب دیکھیں جمعے میں دعا شارٹ ہے نا آج جمعے کے بعد دعا مانگی میں نے نہیں ہے نا پبلک کو پتا بھی نہیں چلا آپ لوگ بھی نہیں پتا چلے گا چلے یہاں کے گھر کوئی جمعے کے بعد دو اجتماعی دعایں مانگی جاتی ہیں کوئی ضروری تھوڑی ہیں تو کوئی ایک بندہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو نا مانگ رہا ہو یہ بتانے کے لیے کہ وہ فرض نہیں ہے جو اجتماعی دعا خطبے میں ہوتی ہے وہ تو سنت ہے وہ ہو گئی خطبے میں ہم نے دعا مانگی نا اللہم مہدینا فی من حدید وعافینا یہ ہے سنت یہ ہم نے کر لی ہے تو جو سنت دعا تھی وہ تو ہو گئی اب آپ کو اختیار ہے اس کے بعد دعا مانگو نہیں مانگو تو اس طرح سے ہم سیٹنگ پہ لوگوں کو لا رہے ہیں